شادی چھوڑنا گناہ ہے معاملات نہ کرنا لیندین نہ کرنا گناہ ہے تو یہ سارے کے ساری اگر کوئی اس طرح کا تصویر اختیار کرتا ہے تو یہ گناہ کی فارم ہے ہاں اگر کچھ عرصے کے لیے کوئی اس طرح کا سیچویشن کرتا ہے کچھ عرصے کے لیے چند ہفتے چند مہینے وہ ایسی سیچویشن میں جاتا ہے کہ اپنے آپ کو الگ کر کے اپنے آپ کو کیور کرنا جاتا ہے تو اس کی اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ سب کا جی مدسر اسلام علیکم میرا نام مدسر ہے اور میں مانسرہ سے آئے ہوں اب اس پر میرا سوال یہ ہے جو کہ کافی عرصت سے مجھے جو ہے وہ کنفیجن میں مقتلا کر رہا ہے کہ تصوف کی اصل حقیقت کیا ہے کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے ثابت ہے اور صوفیہ اکرام اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ تصوف کا جو سرچشمہ ہے یا اس کی پتہ ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے اس کی پتہ ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ صوفیہ اکرام کا جو سلسلہ چلایا جو بھی معاملات ہیں تو ایک تو یہ کہ اس کا پس منظر کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا بتا دیجئے اور دوسری بار یہ کہ اب جو ہے تصوف میں جس قدر بدعات آ چکی ہیں تو کیا ایمان کا نیا نصاب تشکیل دینے کے ضرورت ہے یا نہیں بہت شکریہ آپ متصر بہت اچھا سوال ہے سب سے پہلے تو میں یہ کلیر کر دوں کہ یہاں پہ بہت سارے سوال ہوتے ہیں عمر کے ساتھ جب ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے تو صریف آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ میں ہر سوال کا جواب نہیں دیتا اور دینا بھی نہیں چاہیے اور اپنی ہر کوئی بندہ اقلے کل نہیں ہے اور کسی کا بھی علم کامل نہیں ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بھی اور بندوں میں سب سے کامل علم والے بھی تھے اس کے بعد کسی کا بھی علم کامل نہیں ہے تو میری کوشش یہی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے تفیق دے کہ صرف اسی موضوع پہ زبان کھولوں اسی موضوع پہ بات کروں جس کا مجھے علم ہے تو یہ جو تصوف والا ٹاپک ہے اس کے بارے میں میری بھی بڑی کیوروسٹی تھی اور میں نے کافی سٹڈی کیا ہے اور ایکسپیریئنس بھی کیا ہے اس لئے میں اس کا جواب دے رہا ہوں یا پہلے تو یہ کلیر کر دوں جہاں تک بات ہے تصوف کی تو پہلی تو بات یاد رکھیں اسلام کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ لا رہبانیت فی الاسلام کہ اسلام میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور قرآن میں بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالی نے جو نصارہ کے رہبان تھے اہل تصوف تھے ان کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ ہم نے ان کے اوپر لاغو نہیں کیا تھا انہوں نے خود اپنے اوپر مسلط کیا تھا تو یہ جو تصوف کا معاملہ ہے اس میں دو رستے ہیں ایک تو اہل تصوف وہ ہیں کہ جو ساری دنیا چھوڑ کر سارے معاملات چھوڑ کر صرف اور صرف خانقاؤں میں یا مساجد میں یا کسی چلہ گاہ میں بیٹھ جاتے ہیں اور صرف ذکر اذکار اور ذاتی مجاہدے کو ہی مکمل دین سمجھتے ہیں اور دوسرا تصوف میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو تصوف کو ذریعہ اصلاح لیتے ہیں یعنی مثال کے طور پر کسی نے کچھ حرصہ مجاہدہ کیا اپنے آپ کو کسی مشکل میں یا کسی دنیا سے لگ تلگ کیا یا روزے زیادہ رکھے یا مشکت کاٹی یا سفر کیا اور ایک جس طرح کسی آرمی کی ٹریننگ ہوتی ہے اسیس جی کی ٹریننگ ہوتی ہے وہ ایک ٹاف ٹائم سے گزارے جاتے ہیں لیکن وہ ٹاف ٹائم ان کی نارمل لائف نہیں ہوتی وہ ٹریننگ کا پارٹ ہوتی ہے اس طرح اگر کسی نے اپنے آپ کو ایک مشکل وقت سے گزارا ہے اس کو چلہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ ذرا ایک غلط ورڈ ہو جاتا ہے تصوف شہروں میں رہ کے بھی کیا جا سکتا ہے جس پریکٹس کی میں بات کر رہا ہوں اگر کسی نے اس لیے کیا ہے کہ وہ تھوڑا سا اپنے نفس کو مارے اور تاکہ اس کے لیے دین پر چلنا اپنے نفس کو قابو کرنا آسان ہو جائے اور اس کے بعد وہ رہے انسانوں میں ہی معاملات کرے کاروبار کرے شادیاں کرے لیندین کرے زندگی گزارے تو وہ چیز جو ہے نا وہ مناسب معلوم ہوتی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گارِ ہرہ میں ایک عرصہ تک مجاہدہ فرمایا تو اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پریکٹیکل پریکٹیکلی لیڈ کیا تجارت معاملات جنگ حکومت لیندین نکاح سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ حدیث تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے سنی ہوگی کہ جس میں کچھ صحابہ ازواج متحرات کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات پوچھے تو بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عبادت کرتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی معاملات عبادت ہی بتائی گئی تو صحابہ نے یہ سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم الخطہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کبھی خطہ ہی نہیں ہو سکتی تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہمیں شاید زیادہ ضرورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ عبادت کریں تاکہ ہماری بھی بخشش ہو سکے تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اب ساری رات عبادت کروں گا اور کبھی سویا نہیں کروں گا رات کو دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور کبھی ناغا نہیں کروں گا اور تیسے صحابی نے یہ فیصلہ کیا کہ میں شادی کبھی نہیں کروں گا اپنے آپ کو شادی سے بچا کے خواہش نفس کو ماروں گا جب بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهِ کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تقویٰ رکھنے والا ہوں لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْتِر کہ میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا وَأُصَلِّ وَأَرْقُد اور پھر میں نماز پڑھتا بھی ہوں اور ارام کرتا بھی ہوں وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِ فَلَيْسَ مِنِّي اور میں عورتوں سے نکاہ بھی کرتا ہوں فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِ فَلَيْسَ مِنِّي تو جس نے میری سنت سے یہ سب کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ جس نے میری سنت سے عراض برتا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے تو تصوف کے یہ والی فارم جو ہے جس میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا سے بلکل الگ کر دیے جائیں اور کام دنیا کے سارے چھوڑ دیے جائیں صرف مسجد یا خانکہوں میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کیا جائے صرف سوم و صلات ہی کیا جائے اس تصوف کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے یہ گناہ ہے شادی چھوڑنا گناہ ہے معاملات نہ کرنا لیندین نہ کرنا گناہ ہے تو یہ سارے کے ساری اگر کوئی اس طرح کا تصوف اختیار کرتا ہے تو یہ گناہ کی فارم ہے ہاں اگر کچھ عرصے کے لیے کوئی اس طرح کا سیچویشن کرتا ہے کچھ عرصے کے لیے چند ہفتے چند مہینے وہ ایسی سیچویشن میں جاتا ہے کہ اپنے آپ کو الگ کر کے اپنے آپ کو کیور کرنا جاتا ہے تو اس کی گنجائش موجود ہونی چاہیے لیکن اس کے اوپر دوام نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی وہ اتنا طویل ہو کہ اس کے باقی معاملات خراب ہوں مثال کے طور پر اگر اس کے بیوی بچے ہیں اور ان کے ساتھ اتنا عرصانی مل رہا کہ پیچھے معاملات خراب ہو رہے ہیں کسی کی بیماری گمی خوشی ضروریات وہ پوری نہیں کر رہا اور صرف دنیا سے الگ ہو کر بیٹھ گیا ہے تو وہ ان ذمہ داریوں کو چھوڑنے کا گناہ گار ضرور ہوگا ہاں اگر کسی کی اس طرح کی ذمہ داریوں کا خیال رکھا جا چکا ہے اور وہ یا اچھے طریقے سے ان کا نان نفقہ پروائیڈ کر کے کچھ عرصے کے لیے کوئی اپنی مجاہدے کی فارم میں جانا چاہتا ہے تو اس کی گنجائش موجود ہونی چاہیے واللہ آلم و بس ثواب میں صرف وہی بات کی ہے جس کی مجھے سمجھ آئی ہے یا جتنا میں مطالعہ کر پایا ہوں اصل علم اللہ کے پاس ہے وہی جانتا ہے کہ حق کیا ہے اور بطل کیا ہے